ہیلو ویورز ویلکم بیک اور میں یوٹیوب چینل آسف ٹیک پروس ہو گئے اس امید اکھا کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کس پوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ میری طرح سے آئی فون یوزر ہر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپلیکیشنز کو لاکھ لگا سکیں بلکل فری میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ نے بلکل لاس تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا اب یہاں پر دے سکتے ہیں ہمارے پاس جو آئی فون ہے تھارٹین کو میکس ہے اور اس کا جو آئی اوز جو لاٹس جا رہا ہے سیونٹین پائنٹ فائنٹ فائنٹ جا رہا ہے تو آپ نے چک کر لینا ہے کہ آپ کا آئی اوز ورین کون ہے اگر آپ کا یہ ٹرک ورک نہیں کرتا تو کومنٹ سیکشن میں مجھ سے آئی اوز اپنا منشن کر دینا ہے تو میں آپ کو اس حساب سے سیٹنگ بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میرا جو آئی فون تھارٹین ہے اس میں جو آمین یہ ہے براہی اوپشن آپ نے دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر آپ نے کلک کرنہا ہوتا ہے اومانائمشن پر آپ کو لاس پر دیکھنے کو ملگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے نیو آٹومیشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سکر 중국 도ون کر کے یہاں پر ایپ والے اپشن کو سیٹنگ کر لینا ہے اب یہاں پر ایس اوپنڈ والے پر پہلے بھی لگو ہو弄 ہوئے تو یہاں پر آپ نے اس کو کلک رہنے دینا ہے اس کے بعد choose والے optior کو select کرنا ہے جس ایグیز ہے پر آپ نے لگایا ہے، اس کو select کرنا ہے اب میں نے just photos پر ایپ لگایا ہے یہاں پر یعنی، کہ excited اس کو میں یہاں سے photos والے option کو select کر لیتا ہوں، اس ای ساہب کو select کرنے کے بعد done پر click کر دینا ہے done پر click کرنے کے بعد یہاں پر run immediately والا option آپ نے کو دیکھنے کو ملے گا اس کو میں نے click کرنا ہے اور notify when run اس کو میں disableรieve دیتا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے next کر دیتا ہوں، یہ next کرنے کے بعد یہاں پر نیو بلینک آٹومیشن والا اپشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے یہاں پر کلک کرنے بعد ایڈ ایکشن والے اپشن کو یہاں سے ہم نے سلیک کرنے رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سرچ پر آ کر یہاں پر ہم نے لاک جسٹ ٹائپ کرنا ہے اب یہاں پر لاک جسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکرین لاک بھی آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا وہ ابھی آپ یہاں سے find کر سکتے ہیں میں یہاں سے آپ کے سامنے یہاں پر add action پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں lock just type کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں search والی option پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں lock screen یہاں پر آپ نے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کو یہاں سے select کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں done پر کلک کر دیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں ہماری سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو بالے گا یہاں سے آپ نے یہ کلک کر کے یہاں پر چیک بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر run immediately یہ select ہوا ہوا ہے اس کے بعد یہ نیچے والا notify when run یہ آپ کا disable ہونا چاہیے اب یہاں سے done کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے بالکل میں back چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں photos والے option کو open کروں گا تو یہ ہمیں اس طرح سے option دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر ہمارا face ID لگا ہوا ہے اس لیے یہ جلدی سے open ہو چکا ہے اگر کوئی آپ کے علاوہ کوئی application کو open کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں access کر پائے گا کیونکہ اس کے آگے passcode یا اس سے مانگے گا اس کی face ID آپ کی مانگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سارے interface دیکھنے کو مل جائے اس طرح سے آپ کسی بھی applications کو لاک لگا سکیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے اگر اس والے سے کسی بھی type کا آپ کو question آپ کو امرس سیکشن میں مجھ سے discuss کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دے چنل کو سبسکرائب کر دے انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دے مجھے دے اجازت اسلام علیکم